ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد 7,19,751 تک جا پہنچی حلاکت 18,266 ہو گئی کورونا کے خلاف کنیڈین صوبے اونٹیڈیو نے اہم سنگی میل ابور کر لیا لانگ ٹرم کیئر ہومز میں مقررہ مت سے قبل ہی ویکسین فراہم کر دی گئی صوبے کے زیادہ متاثر ہونے والے سات ریجنز میں ویکسین فراہم کی گئی اونٹیڈیو حکومت کا انصاف کے شعبے کو مزید بضبوط بنانے کا فیصلہ پولیس اور انصاف کے شعبے میں کام کرنے والوں کے درمیان روابط کو مضبوط کیا جائے گا ڈی ایم پروگرام ثبوتوں تک بروقت رسائی کو یقینی بنائے گا کنیڈا امریکہ حکام پر سٹون ایکسویل پائپ لان منصوبے پر دباؤ جاری رکھے گا کنیڈین وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ہماری پوزیشن مضبوط ہے بائیڈن ادزامیہ منصوبے کو ختم کرنا چاہتی ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی وبا سے محفوظ نہیں دنیا بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد نو کروٹ چھاسٹ لاکھ ستتر ہزار پانس سو ستر تک جا پہنچی ہے برطانیہ میں ایک ہی دن میں کرونا سے ایک ہزار چھے افراد ہلاک ہو گئے پاکستان کی معروف اور خورو ادکارہ ریمہ خان نے کرونا وارث سے بچاؤ کی ویکسین لگوالی ویکسین لگوانے والی پہلی پاکستانی ادکارہ بن گئی پاکستان میں جلد کرونا ویکسین آنے کی امید بھی ظاہر کی سلمان خان نے فلم رادے ریلیس کرنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ریلیس کر کے تمام لوگوں کی مدد کرنا جاتا ہوں شائقین کے لیے احتیاطی تدبیر کی انتظامات بھی اچھی طرح سے کیے جائیں ہیڈلائنز آپ نے جانیوں اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس law firm of شکہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے جنوبی افریقی وومنز کرکٹ ٹیم اور پاکستان وومنز کرکٹ ٹیم کے مابین کھیلے جانے والا پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میچ کے لیے شائکین بیتاب نظر آ رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان کی قومی وومنز کرکٹ ٹیم کی جانب سے جنوبی افریقی شہر ڈربن کے کنگز میٹ گراؤنڈ میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں پاکستان اور ساتھ افریقی کے مابین کل پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلا جائے گا میچ سے قبل وومنز کرکٹ ٹیم کی جانب سے پیٹنس اور ٹیکنیکی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کیا جا رہا ہے جنوبی افریقی وومنز کرکٹ ٹیم اور پاکستان وومنز کرکٹ ٹیم کے مابین کھیلا جانے والا پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ کے لیے شائکین بیتاب نظر آ رہے ہیں دوسری طرف کئی سالوں بعد پاکستان کے میدان بھی انٹرنیشنل کھیلاڑیوں سے سچ چکے ہیں جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے مابین کئی سالوں بعد میچز اور ٹیسٹ میچز مرحلے وار کھیلے جائیں گے کینیڈا میں ویکسین کی فرامی میں معمولی کمی آنے کے باوجود کنیڈین وزیراعظم پرعظم ہے کہ سپتمبر تک کینیڈا کے تمام شہریوں کو ویکسین لگاتی جائے گی مزید جان تہیس ٹیپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد سات لاکھ انیس ہزار سات سو اکاون تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں اٹھارہ ہزار دو سو چھا سٹھ ہو گئیں کیوبیک سوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ پینٹالیس ہزار سات سو چونتیس ہو گئی ہے جبکہ سوبہ میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار ایک سو بیالس تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ بیالیس ہزار دو سو ستتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار چار سو انیسی ہے کینیڈین سوبہ آلبرٹا میں ایک لاکھ سترہ ہزار سات سو سرسٹھ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک ہزار چار سو تیرے سٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں ایک سٹھ ہزار ناؤ سو بارہ افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ سوبہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار نو ہے کینیڈین سوبہ آنٹیریو نے طویل مدتی نگے داشت کے مراکز میں ویکسینیشن کے حوالے سے اہم سنگے میل عبور کر لیا جسے حکام کی جانب سے بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈین سوبہ آنٹیریو نے طویل مدتی نگے داشت کے مراکز میں ویکسینیشن کے حوالے سے اہم سنگے میل عبور کر لیا ساتھ ریجنز میں رہائشوں اور کارکنوں کو شیڈیول سے قبل ویکسین دے دی گئی جو کرونا وائرس سے بری طرح متاثر ہوئے تھے ان علاقوں میں ویکسینیشن کی فراہمی کے پہلے مرحلے میں مقررہ مدد سے پہلے ہی تمام لانگ ٹرم کیر ہومز میں ویکسین فراہم کر دی گئی ہے پریمیر ڈاکورڈ نے کہا کہ اس جان لیوہ اور بے رہم دشمن کے مقابلے میں آنے والی کئی پتوہات میں سے یہ پہلی کامیابی ہے ہم مستقل پیش رفت کر رہے ہیں ہم اس وقت تک آرام نہیں کریں گے جب تک ہر لانگ ٹرم کیر ہومز کے رہائشی حملے اور آنٹیریو کے تمام شہریوں کو ویکسین لینے کا موقع نہیں مل جاتا تب ہی ہم اپنی زندگی کو دوبارہ حاصل کر کے معمول پر آ سکیں گے پندرہ فروری دوہزار اکیس تک صوبے بھر کے تمام طویل مددی نگے داشت کے مراکس میں ویکسین لگانے کے حدف کے ساتھ پیش رفت چاری ہے کنیڈین صوبے آنٹیریو میں انصاف کے شعبے میں روابط کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے نئے اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کنیڈین صوبے آنٹیریو میں انصاف کے شعبے میں روابط کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے نئے اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے نیا پروگرام پولیس اور انصاف کے شراکتداروں کو تیز اور زیادہ محفوظ طور پر ڈیجیٹل ثبوتوں کو پراہم کرنے میں مدد دے گا ڈیجیٹل ایویڈنس مینجمنٹ پروگرام ثبوتوں تک بربق رسائی کو یقینی بنائے گا تاخیر کو کم کرے گا اور پولیس کو جرائم کی تفتیش کرنے اور اپنی کمیونیٹیز کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گا صوبے کی سولیسٹر جرنل سیلویا جانس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل ایویڈنس مینجمنٹ پروگرام پولیس سرویسز کو کلاود بیز ٹیکنالوجی تک رسائی فراہم کرے گا دوسری جانب حکومت نے مختصر مدد کے لچکدار ٹریننگ پروگرام میں 35 ہزار ڈالر کی سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا ہے اس سرمایہ کاری کی پنڈنگ سے لوگوں کو ٹیکس رائل کمپیوٹنگ کی سنت میں ملازمتوں کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے مہارت حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ وہ کیسٹون ایکسل پائپ لائن منصوبے سے مطالق کینیڈا امریکہ کی نئی بائیڈن انتظامیہ پر دباؤ جاری رکھیں گے مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ وہ کیسٹون ایکسل پائپ لائن منصوبے سے مطالق امریکہ کی نئی بائیڈن انتظامیہ پر دباؤ جاری رکھیں گے جو سرحد پار تعمیر کی اجازت دینے والے صدارتی اجازت نامے کو منصوب کرنے کے لیے تیار ہے دونوں ممالک اپنے تعلقات میں ایک نیا مرحلہ شروع کر رہے ہیں کینیڈین وزیر آزم نے اپنی حکومت کے اگلے اقدامات کے بارے میں کچھ تفصیلات پیش کی نیوز بریپنگ کے دوران ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کئی سالوں سے اس منصوبے کی حمایت کرنے کے لیے ایک واضح اور مستقل پوزیشن ہے ہماری حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ آنے والی انتظامیاں کینیڈا کے موقع کو آلہ سطح پر سنیں اور اس پر غور کیا جائے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ میں نئے صدر اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں جو ملازمتیں پیدا کریں اور ہم سب کے لیے مل کر بہتر طریقے سے ترقی کریں اتوار کو یہ اطلاع سامنے آئیں کہ امریکی صدر کے منتخب کردہ جو بائیڈن نے اندیا دیا ہے کہ وہ اپنے دفتر میں پہلے دن ہی ایگزیکٹیو ایکشن کے ذریعے کی سٹون ایکسل پائپ لائن اجازت نامہ منصوب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس منصوبے سے ایک دن میں آٹھ لاکھ بیرل سے زیادہ تیل البرٹا سے ٹیکساس کی ریفائنریوں میں چاہتا تھا کرونا وبا کے باعث برطانیہ میں امواد کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ایک ہی روز میں سولہ سو دس امواد ہو گئی ملک بھر میں تین تیس ہزار نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں جبکہ کیر ہومز میں امواد دگنی ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد نو کروڑ چھاسٹھ لاکھ ستتر ہزار پانس سو ستر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد بیس لاکھ سرسٹھ ہزار اٹھاسی ہو گئی جبکہ چھے کروڑ تیرانوے لاکھ پہتر ہزار سانس سو سرسٹھ کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے باعث برطانیہ میں امواد کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ایک ہی روز میں سولہ سو دس امواد ہو گئی ملک بھر میں تینتیس ہزار نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں جبکہ کیر ہومز میں امواد دگنی ہو گئی ہے کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تینتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چار لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو بیس افرات موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد دو کروڑ اٹھالیس تاک نو ہزار آٹھ سو اکتالیس ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ باون ہزار سانس سو چوون ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ پانچ لاکھ چھانوے ہزار چار سو بیالیس ہو گئی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کیس فیرس میں برازیل تیسوے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس دو لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو گیارہ زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد پچیاسی لاکھ پچھتر ہزار سات سو بیالیس تک جا پہنچی ہے ترکی میں کرونا وائرس سے آموات چوبیس ہزار تین سو اٹھائیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسے تیس تاکھ نین آموے ہزار سات سو اکاسی ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں سینتیسوے نمبر پر ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل آموات چھ ہزار تین سو پینٹس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ پینسٹھ ہزار تین سو پچیس تک جا پہنچی ہے پاکستان کی معروف اور خوبرو ادھکارہ ریمہ خان کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے والی پہلی پاکستانی ادھکارہ بن گئی ریمہ خان نے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹس پر کی گئی پوسٹ میں اپنے مدہوں اور فالورز کو کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے سے متعلق بتایا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان کی معروف اور خوبروع ادھاکارہ ریمہ خان کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے والی پہلی پاکستانی ادھاکارہ بن گئی ریمہ خان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کی گئی پوسٹ میں اپنے مدہوں اور فالوورز کو کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے سے مطالق بتایا ویڈیو میں ریمہ خان کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ میں آج انیس جنوری کو کرونا وائرس کی پہلی ویکسین لگوا رہی ہوں اور میں ٹھیک محسوس کر رہی ہوں امریکہ کے ایک ویکسین سینٹر میں کرونا ویکسین لگواتے ہوئے ریمہ خان نے انجیکشن لگنے کے وقت ہلکی سی چیخ بیماری تاہاں وہ اس سے بلکل بھی نہیں گھبرائیں انسٹرگرام پر شیئر کی گئی ریمہ خان کی اس پوسٹ پر اداکار امران عباس کی جانب سے تفسرہ کیا گیا ہے امران عباس نے لکھا ہے آپ کئی طریقوں سے پہلی اور ابتدا کرنے والوں میں سے ہیں محفوظ رہیں صحت ون اور خوبصورت رہیں ویکسین سے قبل انہوں نے ایک ویڈیو اپلوٹ کی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ میں کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگوانے جا رہی ہوں یہ بہت اہم ہے میری دعا ہے کہ ویکسین جلدہ جل پاکستان بھی آئے سلمان خان نے کہا ہے کہ فلم کو عید کے موقع پر ریلیس کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا جس کی پاس ذاری کرتے ہوئے فلم روا سال عید پر ہی سنما گھروں کی زینت بنے گی اور یقیناً لوگ سنما میں میری فلم دیکھ کر ضرور لفت اندوز ہوں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولی وڈ ہیرو سلمان خان نے فلم رادے ریلیس کرنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا سلمان خان نے فلم کی ریلیس سے مطالق انسٹراغرام پر پوسٹ میں کہا بہت معذرت کہ مجھے سینما مالکان کو یہ بات بتانے میں زیادہ وقت لگا کیونکہ موجودہ صورتحال میں یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اور میں اچھی طرح سے واقف ہوں کہ سینما مالکان اور ایکزیبیٹر کے ان مالی مسائل سے گزر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں سینما میں فلم رادے ریلیس کر کے تمام لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ان سے یہ امید بھی رکھتا ہوں ان کے فلم دیکھنے آنے والے شائقین کے لیے احتیاطی تدابیر کے انتظامات بھی اچھی طرح سے کیے جائیں سلمان میاں نے یہ بھی لکھا کہ فلم کو عید کے موقع پر ریلیس کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا جس کی پاسداری کرتے ہوئے فلم روہ سال عید پر ہی سینما گھروں کی زینت بنے گی اور یقینا لوگ سینما میں میری فلم دیکھ کر ضرور لطفندوس ہوں گے واضح رہے کہ سلمان خان کے فلم رادے کورین فلم اوت آوٹ لاؤس کا انڈین ورجن ہے اس فلم میں ان کے ہمرا دیشہ پٹانی مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں اور دیگر کاسٹ میں جیکی شروف اور زنینہ وحاب شامل ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹیک ٹی وی